اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویڈ نیوز طالب نکوی ایڈوکیٹ کے ساتھ ناظرین الیکشن کا موضوع ہے وہ سوری چیف الیکشن کمیشن کا موضوع ہے انہوں نے جو اترازات کی ہیں وہ ان میں سے بعض تو واقعیتاً مزہ کا خیز ہے لیکن آپ یہ کشیدی روج پہ پہنچ گئے یہ آپ کوٹ کے معاملات بھی آ رہے ہیں سامنے لیکن میں ایک انکشاف کر کے آپ سے فارغ ہو رہا ہوں اور ویڈیو لمبی نہیں ہوگی لیکن آپ سے عرض ہے کہ طبیل نہیں ہے آپ دیکھشئے آخر میں ایک وفاقی وزیر سے سوال بھی ہوگا ناظرین میں یہ سواتی صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کی ہے تو نہیں ہونی چاہیے تھی اور ہمیں اخلاقیات کو مدد نظر رکھنا چاہیے لیکن اپوزیشن کا رول دیکھشئے آپ کہ اپوزیشن نے کوئی ایک بات نہیں کی پہلے کہا کہ یہ مشین ہم قبول ہی نہیں کرتے اور بغیر دیکھے اسے ریجیٹ کر دی اور پھر بعد میں کہا کہ اس دفعہ نہ کریں اگلی دفعہ کر دیں اور الیکشن کمیشن کے اطرازات تو آپ کو پتہ ہی ہیں وہ مذہب کا خیزی کو چھو رہے ہیں زیادہ تر اطراز ایک دو سیریس بھی ہے جن کا ہونا چاہیے لیکن ناظرین میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں گا جو دوزار سترہ کا الیکشن ایکٹ ہے اس میں سیکشن ایک سو تیر میں یہ کہا گیا ہے کہ جدیز رائع استعمال کیے جائیں گے اور اس میں الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ اپنی رپورٹ اتنے سپیسیفک پیریڈ میں پیش کرے اس بات کو کتنے سال گزر گئے ہیں آج تک کس کا کچھ پتہ نہیں اور یہ تو ایک بات اثر من الشمس ہے کہ بہت گہنے تعلقات ہیں نواز شریف کے اور ان کے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ نواز شریف نے بما اپنے اہلیہ مرحومہ کے بطور وزیر اعظم ان کی شادی میں بھی شرکت کی تھی ٹھیک ہے یہ تو معاشرے میں ہوتا ہے لیکن ان کے جو سعید مہدی صاحب سے جو تعلقات جس نویت کے ہیں نواز شریف کے وہ بھی قوم کو پتا ہے اور صرف ایک مرتبہ ان کے ان میں شباز شریف میں اور اس میں آپس میں کچھ تھوڑی سی رنجش ہوئی تھی اور پھر وہ رنجش کی وجہ رفع ہو گئی تو پھر وہ معاملہ ختم ہو گیا ادروائز ان کے آپس میں ہمیشہ سے تعلقات بہت گہرے رہے ہیں آج میں ایک انکشاف کرنے جا رہا ہوں کہ آپ کے علمیں لا رہا ہوں کہ جو ان کی اہلیہ ہیں ہمارے موزز چیف جسٹس صاحب کی اور وہ سعید مہدی صاحب کی صاحب زادی وہ کسٹم میں ایک عالی عوضے پر فائز ہے اور جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں بیوروکریٹس ان کی کافی دفعہ کینیڈا یاترہ ہو گئی ہے ہو چکی ہے ماضی بحید میں اور اس عمر کا امکان ہے بلکہ ہمیں بعض حلقوں نے بتایا ہے کہ ان کی جو ہے امیگیشن کے معاملات جو ہیں وہ تیہ پا گئے ہیں اور جب یہ میاں بیوی دونوں ریٹائر ہوں گے تو آج میں سفر ہوں گے کینیڈا کے لیے یہ ہمیں بتایا گیا شنید یہ ہے لیکن یہاں میں روک کر آپ سے ایک بات کرتا ہوں اس وقت فواد چودری اور انہوں نے ان کے خلاف کی بابا روان نے چیف الیکشن کمیشن کے رویے کے خلاف بات کی لیکن اگر نہیں کی تو ایک فیڈرین منسٹر نے نہیں کی اور وہ کون وہ شیخ رشید صاحب آج سے کئی ماہ پہلے میں اپنی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ اپنی مستقبل کے ممکنہ حالات کے تحت اپنے تعلقات ٹھیک لگتے ہیں اور آپ کی اطلاع کے لیے یہ شیخ رشید صاحب ہیں جنہوں نے یہ الیکشن کمیشن میں عمران خان سے کہا کہ یہ بہت اچھے ہیں اور میں نے خود اپنی زبان سے چونکہ میں ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ میں الیکٹرونک میڈیا نہیں زیادہ دیکھتا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں لیکن میں نے آج تک جو جتنا میں ٹی وی دیکھتا ہوں میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ لفظاً یا اشارتاً شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی لفظ بولے ہوں الیکشن کمیشن کے خلاف بلکہ ان کی تعریفوں کے پل بانتے رہے ہیں وہ اب بھی کہتے ہیں کہ ان سے اچھا تو آفیسر ہی کوئی نہیں ہے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے تو میں آج شیخ رشید صاحب سے گزارش کروں گا ایک question کروں گا کہ شیخ رشید صاحب کیا یہ بات درست ہے یا غلط ہے آپ وزیر داخلہ ہیں آپ بتا سکتے ہیں آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ساری ایجنسیز میرے انڈر ہیں آپ یہ بتائیں کیا یہ بات درست ہے کہ جو ان کی فیملی ہے چیف الیکشن کمیشن کی وہ کینیڈیان امیگریشن حاصل کر چکی ہے یا اس کی کچھ سٹیجیز تک پہنچ چکی ہے ہمیں انتظار رہے گا اس بات کا اور میں حکومتی حلقوں سے یہ بھی کہوں گا کہ appointment کرتے ہوئے یا دیگر جو جس میں ملک کا مستقبل جس میں involve ہو وہ معاملات انتہائی احتیاط سے کرنے چاہیے عمران خان صاحب تو اس انکشاف کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو اب ختم کرتا ہوں اب یہ کام ہے اونس جو پڑ گیا ہے شیخ رشید صاحب پر ناظرین اگر نیوز ویڈ ویوز آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں اور تازہ ترین انکشافات اور سب سے ہٹ کر معاملات اور خبریں دیکھنے کے لیے یاد رکھئے نیوز ویڈ 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 آپ کا بہت بہت شکریہ